بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جلد کو چمکانے کے لیے نہارم و بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو ایسے گھر میں رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے روزانہ چہری کا استعمال کرنے سے جور اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملے گا کھانے سے قبل ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے نہانے کے لیے پانی میں لیمون اچھوڑ کر نہائیں بدن سے بدبو نہیں آئے گی شلجم کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد سونے سے گریز کرو ورنہ میدہ کمزور ہو جائے گا جلد کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے لکڑی کی کنگی استعمال کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں گرمیوں میں دوپہر کو کچھ دیرہ رام کر لینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے چہرے پر زیادہ کیل مہا سے نکل آئیں تو کیل مہا سے پر شہد لگا کر مساج کرو نہانے کے فوری بعد سر پر تیل کی مالش کرو دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے گھٹوں میں درد رہتا ہے تو انجیر کھائیں بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی سے دو لیا کریں بال گرنا بند ہو جائیں گے بڑے چہرے کو حلدی جوان کرتی ہے سبت چائے میں لسن ڈال کر پینے سے بدن کے ہر حصے میں طاقت آ جاتی ہے میتھی دانے کا استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور بلغم بننے کی بیماری دور ہوتی ہے مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے کالا زیرہ موں میں رکھ لیں گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سوستی دور ہو جاتی ہے سونے سے قبل نمک والے گرم پانی سے گرارے کر لو رات کو نیند میں خراتے نہیں آئیں گے چنے کی ڈال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں دانے نہیں نکلیں گے پٹوں کے کھچاؤ اور دردگلی ایک چمس بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ کی مالش کر لیں زبان انسانی جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو چوڑ لگنے پر فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے ہمیشہ چاول کم کھاؤ دمہ کی بیماری نہیں ہوگی ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لو کچھ دیر تک گرمی میں سوس نہیں ہوگی نہار مونگور کھاؤ میدے کی سوزش دور ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا خارش والی جگہ پر پیاز مسئل دینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے کریلا مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے کھیرہ دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے میدے میں گرمی ہو جائے تو گنے کے جوس میں پدینے کا شربت ملا کر پی لینے سے میدہ سارا دن تھنڈا رہے گا پوپ کان کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بنے ہوئے چنے کھاؤ یاد داش تیز ہوگی چنے کی دال میں لیمون چور کر کھا لو ہفتے میں بدن کی چربی پگل جائے گی گرم پانی پیو گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا آنکھوں کے اندر کوئی چیز پڑ جائے تھکن یا سوجن ہو تو اور کے گلاب ضرور استعمال کیا کریں گلے کی خراش دور کرنے کے لیے اللہ اچھی اور دارد سینی ملے پانی سے غرارے کر لیا کریں جس بندے کو خوراک اچھی طرح حضم نہ ہوتی ہو گیس کی پرابلم ہو اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے قبل یا مکی تو گیرہ مرتبہ پڑ لے عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو لیمون پانی کا استعمال کیا کریں اور روزانہ دودھ کے اندر اس پگول کا چھلکہ ڈال کر پیا کرے انگور گردوں میں پتھرین ہونے دیتا صبح نہارمو آنکھ کھلنے کے فوراً بعد کجور کھا لو میدہ ٹھیک رہے گا فالسے کا شربت پینے سے میدے کی جلن اور تضابیت ختم ہو جاتی ہے عورتوں کو مقصود سیام کے اندر بقائدگی سے خجور کا استعمال کرنا چاہیے سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہو جائے گا جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بڑا نہیں ہوتا ہمیشہ جوان رہتا ہے کچھا ناریل کھانے سے بدن ڈیلانی پڑے گا پتھر جیسا سخت رہے گا جو صبح جلدی اٹھنے کا عدی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا اگر آپ کو کسی وقت شدید بیچانی ہو رہی ہو تو دو چمچ خوشک میوہ جات کھا لیں جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو جوائن کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے کہوہ بنا کر پی لیا کرو گلہ ٹھیک ہو جائے گا پانی میر کے گلاب ڈال کر نہا لینے سے کبھی جسم سے بدبو نہیں آئے گی دیسیگی اور حلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو کئی سالوں تک جریانی پڑھیں گی شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے بدن کے اندر طاقت ہمیشہ رہے گی وزن اور مٹاپہ کام کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں ایک ہفتے میں مٹاپہ کم ہو جائے گا صبح نیہارمو ایک کیلہ کھانے سے بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی رات کو ہونٹوں پر زافران لگا کر سونے سے ہونٹ گلا بھی رہتے ہیں صبح کے وقت روزنہ شبنم کے اوپر چال لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا میدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں ساگو دھنا پکا کر کھا لیں دیسی گی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بندی کے بیچ کھانے سے افاقہ ہوگا اگر آپ کسرت پشاب سے نجات چاہتے ہیں تو نار کا چھلکہ پیس کر تقریبا پانچ ماشے پانی کے ساتھ روزنہ استعمال کریں چاند دنوں میں کسرت پشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا جانتے ہو ذیت کیا ہوتی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خموش رہنا یاد رکھئے ادویات کا استعمال ہرگز تھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں اپنے میدے کی حفاظت کریں اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں ورجش کریں ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں عورت کی خوبصورتی کو کھیرے کا رس چار چان لگا دیتا ہے کھیرے کے رس میں لیمنو چوڑ کر چہرے کا مساج کریں جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا جامن استعمال کرنے سے نید کام آتی ہے سبز مرچ کھاؤ یہ نظر کو تیز کر دیتی ہے لسن کا رس نمک کے ساتھ پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا چاول دوبارہ گرم کر کے مت کھاؤ اس سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں نہارم گرم پانی پیو آپ کے دانت اور آپ کا میدہ مضبوط رہے گا روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی حضم ہوتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھے گی اگر کھانا حضم نہ ہوتا ہو تو مولی کے پتے چپانے سے کھانا حضم ہوت جاتا ہے کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کرس پی لیا کریں جو لوگ موٹے ہو اور دبلے ہونا چاہیں وہ لیمور سبزیاں کھایا کریں جامن کا شربت پیاس کی شدت ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے پیشاب کو دس گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پٹنے کا خطرہ رہتا ہے مزید اچھی وڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبا دیں شکریہ